ناظرین اس وقت وہ ملزمہ ہمارے ساتھ موجود ہے جس نے اپنی خواہشات کی تکمیل کی خاطر اپنا سہاگ اجار دیا صرف اجارا نہیں اس کو مار ہی ڈالا یہ سب کیسے ہوا اسی صفاق عورت کی زبانیں سنتے ہیں اس کو تو عورت کہتے ہیں بی بی مجھے شرم آتی ہے لیکن اس نے کیا کیا وہ اسی کی زبان سے میں جاننا چاہوں گی ہاں بی بی نام کیا تمہارا سریہ سریہ اسل نام اسل نام سریہ شناختی کار پر تمہارا نام سریہ رہی ہے اس میں میوی شہ تو اصل نام تمہارا میوی شہ کتنی عمر ہے تمہاری تیس سال تیس سال عمر ہے جی کیوں تیرہ سال کی شادی ہو گئی تھی تمہاری چودہ سال چودہ سال شادی کو کتنا عرصہ ہوگا سولوہ سال لگا کتنے بچے ہیں تین کس طرح ہوئی یہ شادی مسند کی ایش تم یہاں پہ کیا کرتی تھی کام کرتی تھی کہاں لوگوں گھروں میں لوگوں کے گھروں میں تم کام کرتی تھی اور یہاں اکیلی رہتی تھی بھائی چھوٹا بھی رہتا تھا سال تمہارا جی یعنی کہ تم یہاں پر اپنے ہی خاندان کے بیچ میں رہتی تھی بچے تمہارے سات سال سے تمہارے سسرال میں تھے ایک تمہارے بہنے کی جگہ نہیں تھی وہاں پہ جبکہ ہمارے سورس کے مطابق تمہارا سسر تمہیں منانے کے لیے بھی آیا تمہیں لینے کے لیے آیا اور تم نہیں گئی آیا تھا؟ کتنا عرصہ پہلے؟ چار سال پہلے اور تم نہیں گئی؟ نہیں تو پھر تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو کہ وہاں مکان نہیں تھا اور رہنے کی جگہ نہیں تھی؟ یہ میں نہیں تم رہنا چاہتی تو ان میں رہ سکتے تھی اس کا مطلب ہے تم خود نہیں جانا چاہتی تھی؟ جانا چاہتی تھی؟ تم جانا چاہتی ہوتی تو تمہارا سسر لینے آیا تمہارا خامد ماں پہ تمہارے بچے ماں پہ تم اکیلی یہاں پہ پچھلے سات سال سے اور کیا رہلیاں مناتی رہی وہ بھی بتاؤ ذرا ندیم کے ساتھ تھا کون ندیم؟ سیلی کا بھائی کیا تھا اس کے ساتھ؟ پہلے ہمارا کچھ بھی نہیں تھا تین سال سے اسی آتا جاتا تھا اب جب میرا میاں صلاح کرنے کے لیے آیا تھا تو تب بھی یہ تھوڑی سی مطمیزی شروع کر دی تھی اس نے کہتا تھا کہ میں نے نہیں جانے دینا وہاں میں نے یہ پہلے پوچھا کہ کیا ہو رہا تھا کیا نہیں اس کے ساتھ کیا تھا سیلی کے بھائی کے ساتھ یہ پوچھ رہی ہوں اب آکے تھوڑا سا غلط ہو گیا تھا ہمارے سے کیا؟ ہم دونوں ملتے ہوتے تھے اس کے بعد ہم نے نکام پہل گیا تھا تمہارا تعلق تھا اس کے ساتھ؟ جی تم ایک شادی شدہ عورت کسی کے نکال میں رہتے رہے اپنے خامت کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں سات سال سے صرف اس لیے رہ رہی تھی کہ تمہاری عیاشی میں فرق پڑتا تھا ایک ایک چیز کا ثبوت ہے میرے پاس تم نے اپنی اولاد چھوڑ دی تم ماں نہ بنی تم بیوی نہ بنی تم ایک عورت نہ بنی ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے مروائیہ کیسے شہر کو؟ میں نے دیم سے کہا تھا لیکن اس نے کیا کہا تھا؟ کہتا تھا نکاح کرو بڑی بٹمیزی بھی کرتا تھا میں نے کہا تھا میں اسے نہیں کروں گے نکاح یا پھر باور کو خود بتا دا تھا یا جانا میں کہہ دنگی اس نے کہا تھا نہیں میں خود ہی کہہ دوں گا کہہ دوں گا یا تم نے اسے کچھ اور کہا کہ رستے میں سے کھنٹا ہٹاو کہا تھا لیکن کیا کہا مجھے کھل کے بتاؤ بی بی میں نے اسے کہا تھا کہ تب نکاح کروں گی جب اس کو ہٹا ہوگے کس طرح ہٹا ہوگے کس طرح ہٹاؤگے مارنے سے تھپڑ مارنے کا کہا تھا نہیں کس طرح مارنے کا کہا تھا بسی مارنے کا کہا تھا کسی طریقے سے نہیں بس اس کو میں نے اتنا کہا تھا مارنے کے لیے کیا مارنے کے دو طریقے ہوتا ہے کسی کو وقتی طور پر مارا جائے کسی کو جان سے مار دیا جائے تم نے کیسے کہا تھا بس یہی کہا تھا میں نے کہا تھا سر رستے سے ٹاؤ گے تو پھر میں شہدی کار دوں گے تمہارے سے رستے سے کس طرح ٹاؤ تم سے طلاق لے کے دو گے یا اس کو جان سے مار دو گے مجھے یہ نہیں سمجھا رہی ہے یہ سمجھاؤ میں نے کہا تھا کس کا قتل کرو گے تو پھر کروں گے تمہیں قتل کا منصوبہ ہی کیوں سمجھ میں آیا طلاق بھی تو لے سکتی تھی یہ خلا لے سکتی تھی بس ہو گئی ہے یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے انہیں دیکھ کے بات کرو میرے ساتھ یہ غلطی ہے نہیں تم نے خلا لینے کا کیوں نہیں سوچا وہ نا ادھر آتا تھا نا ادھر جاتا تھا تو پھر اس کی لیے اپنے شہر کے نکاح میں تم تھی اور وہ ابھی زندہ تھا اور اس دوران تم نے جو کچھ کیا کس بات پہ تم نے بلیک میل کیا ندیم کو نکاح کرنے کے لیے کیا سمجھاتی تھی اسے اور وہ کیا تھا اپنے مو سے بتا دو اس سے پہلے کہ میں کچھ اور دکھاؤ کچھ نہیں جائے مرمیہ آئیتا تو اس نے میرے پھر سمجھ میزے پہدا کیا پھر منشان بچہ دنے والا کسکا بچہ تا وہ ندیم کا خاند کے نکاح میں رہتے οے تم کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی تھی جی پھر کچھ نہیں پھر sim پھر میں نے اس کو کہا تھا میں نے کہا ہے میں تمہارے گھر میں جائے کہ بتا دوں گی کارگو ahora کس کے گھر میں ندیم کے پھر پھر اس نے کہا تھا کہ نہیں گھر نہ جائےào بتا نہ کرنا میں نے پہلے پھر تمہارے میاں کو ماروں گا تو پھر اس نے کہا یا تم نے کہا کہ اس کو مارو میں نے پہلے کہتا ہے لیکن بعد میں پھر میں نے نہیں کہا پہلے تم نے کہا کہ اس کو مار دو جی پھر پچھ نہیں پھر جیسے دن یہ منصوبہ بنایا ہے اس دن کیسے پلان کیا سارا کچھ اس دن پچھنی کیا سے پہلے کیا تھا بس کیا پلان کیا تھا کہ اس کو مار دینا ہی آئے گا بلو ہورتو اسی لیے پلان کیا کیا تھا کس طرح مارنا ہے تویز دا آگے کروانے کا اس کو بلائیا تھا ندیم سے کہہ کے کیسے تویز دا آگے کس چیز کے کیا ہے کھل کہ بتاؤ کس نے پون کیا تھا کیا کیا کہ کیا تھا کسی آیا وہ ندیم نے کیا تھا کہ تویز دا آگے والی کے پاس لے کے جاؤں گا تم دونوں کی صلح conceive کروا کے کس کو واپس بیج دیں گا تمہارے ساتھ تو اس کے بعد اس نے مار دیا تھا اس کو کیسے مارا کیسے اس نے پھر اس کے بعد کیسے کیا تھا قتل گھلے مرسی ڈال کے جن ملزمان کا اس کے سہارا لیا اس کے ساتھ اس کا عشنا جس کے ساتھ ملکے اس نے اپنا گھر اجار دیا اور وہ شخص فیصل نامی وہ تیسری شخصیت جو سارے معاملے کا حصہ ہے وہ کون ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ خاتون ابھی تک جو کچھ کہہ رہی ہے وہ ہم سب سن رہے ہیں اب چونکہ اس کے اب بھائی مو بولا بھائی اس کا جو دس سال سے یا لگ بہت کافی عرصے تھے اس کے ساتھ اس کے گھر میں مقیم تھا وہ اور اس کا عاشنا دونوں یہاں پہ آ چکے اب اس کے سامنے ہی ہم سچ اور جھوٹ کا فرق نکال دیں گے سب سے پہلے میں وہ فیصل نامی اس کے مو بولے بھائی سے بات کرتی ہوں جو اس کا اس کا کیا طرح تھا کیا نام ہے بھائی فیصل کتنی عمر ہے پینتیس سال یہ میوش نامی خاتون کے ساتھ کتنے عرصے سے تلوک ہے ابھی دس سال سے دس سال سے ان کے ساتھ تلوک ہے ہر طرح کے تلوک ہے صرف بہن بھائیوں والا یا ہر طرح تھا ہر طرح ہر طرح کے تلوک ہے یہ صرف بہن نہیں تھی دفائن کریں تھوڑا سا مجھے یہ ان کا مارے کا حرانہ جانا تھا پانچ سال تلوک ایسا نہیں تھا پانچ سال بعد تلوک دوستی والا ہو گیا تھا دوستی کس طرح کی ریشن ہو گئی تھا ہن کے ساتھ کس طرح کے اچھے ٹرمز ہوتے ہیں اچھے ریلیشن ہوتے ہیں ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے فزیکل ریلیشن ہو گیا تھا اس کا شوہر ہوتا تھا اس کا شاک نہیں ہوا تھا چھے ماہ بار سال بار کیوں؟ ایسا ہے ہم کو پتا ہو گیا آپ کو نہیں بتا تھا آپ کے ساتھ اس حد تک تعلق تھا اس نے شوہر کو مروانے کے لئے پلاننگ کی تھی آپ کے علم میں تھی اس کے بعد مجھے علم میں چاہتا ہے کہ یہ مار میں ساتھا ہے وہ ظاہر ہے یہ پلاننگ کر رہے تھے آپ کے علم میں تھا کتنے اسے سے چھ مہاں سے چھ مہاں پہلے آپ کے علم میں کیا تھا نہیں کہتا رہتا کہ میں اس سے شادی کر رہا میں اس کو مار جوں لیکن اس کو دو تین دفعہ ہوئی ہے لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اٹیمٹ کیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہاں دوسری میں نے کہا شادی رہا سی کرتا رہتا ہے اس نے کہتا رہتا ہے اچھا اس دن جب یہ ہونا تھا کب علم میں تھا نہیں اس دن میں نہیں تھا علم میں کب آیا علم میں جب یہ دو دن دن پہلے جب پلس آئیے مہشتے گار تب آپ کے علم میں آ گیا کہ یہ جو کہہ رہا تھا اس نے کرتی ہے